نمشکار دوستو میں دیپک کریٹیو گارڈننگ ٹیپس یوٹیوب چینل کی سوڑے میں آپ سب ہی درشکو کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں تو دوستو ایک بار پھر نیا ٹوپک لے کر میں آپ سب ہی درشکو کے سامنے ہوں گارڈن کے عالت دیکھ کر دوستو آپ سمجھی گئے ہوں گے کی کیا کس وشے پر بات کرنے والوں میرے گارڈن میں دوستو کل رات کو بہت ہی بھاری موسرہ دار بارش ہوئی ہے اور یہ جو پیٹونیا ہے کیلنڈولا ہے اور یہ میرے آپ دیکھ سکتے ہو نیسٹریشم کے ہیں یا پینزی کے پلانٹ ہے اور یہ ماری گولڈ کے ہیں کریسینتمم ہے اور یہ ڈہلیا کے پلانٹ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو بہت ہی بری حالت پورے گارڈن کی ہو گئے کیونکہ بہت کم سے کم تین سے چار گھنٹے کی موسرہ دار بارش ہوئی ہے اور سارے کے سارے پیٹونیا وغیرہ پھول خراب ہو گئے ہیں اور کئی سارے تو ٹوٹ بھی گئے ہیں گیندے وغیرہ اگر کیلنڈولا کے پھولوں کی آلت دیکھ سکتے ہو بلکل ہی بہت بری حالت ہو گی اب دوستو کیا ہی ان پھولوں کا رکھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں کیونکہ یہ بھی دوبارہ سے جو ہے اچھے سے کھلیں گے نہیں کیونکہ ان پر کافی تیج بوندے گری ہیں اور یہ تقریباً ان کی پھولوں کی آلت بہت بری ہے اب دوستو ہمیں کرنا گئے آپ نے سارے کے سارے جتنے بھی جیسے دیکھ سکتے ہو یہ پیٹونیا کے ہیں تو یہ پیٹونیا کے جتنے بھی ہے سارے کے سارے پھولوں کی ہمیں پنچنگ کر دیں نہیں کیونکہ ان کو رکھنے کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے کیونکہ ان سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے جو پیٹونیا کے سارے کے سارے ان کی پنچنگ کر دوں گا تاکہ جو نئے فول ہیں ان پر زیادہ دھیان رہے تو جب بھی ایسی حالت ہو آپ کے گارڈن میں کی بہت تیج باریس ہوئی ہے تو جتنے بھی فول ہیں ان کو ہٹا دی جائے کیونکہ ان کا کوئی بینیفیٹ ہے نہیں یہ دیکھیں میں سارے پلانٹ کو جو ہے فولوں سے بلکل فری کر دوں گا تاکہ پلانٹ اب اپنی جو طاقت ہے وہ نئے فول جو ابھی یہ آ رکھیں یہ دیکھیں یہ کھلنے والے یہ اچھے سے کھلیں اس کو پورے کو اٹھا دی جائے کیونکہ کوئی فائدہ ہے نہیں آپ کا یہ دیکھ سکتے ہو یہ میں اس کے ایسے ہی سارے اٹھا دوں گا دیکھیں میں نے بلکل گنجا کر دے اس کو کوئی بھی فول نہیں اس میں تو یہ دیکھیں کتنے سارے پیٹونیا کے ہیں سارے کے ساروں کا مائی ہی کرنے والا ہوں ہاتھ سے ان کی پنچنگ کر دی جائے کیونکہ ان میں زیادہ یہ جو کائچ بگار کی جھوڑت نہیں ہے تو ہاتھ سے کر سکتے ہو اب دوستو یہ دیکھ سکتے ہو یہ میرے انٹی رینم کے ہیں ان کی بھی ای آلت ہے تو جو بھی دوستو یہ کتنے بڑے سائز کے فول ماری گولڈ کے تھے یہ جو دوستو پوری طرح سے میں ان کو بیج بنانا چاہتا تھا پرانتو یہ ٹوٹ گئے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا سیڈ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے میرے ساب سے ہو جائے گا کیونکہ کافی دن سے کھلے ہوئے تھے تو یہ کام آپ کو برسات کے بعد کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ کالندولا کے اچھے سے کھلے ہوئے ہیں فلاورنگ بھی کر رہے ہیں اب دوسرے کالندولا کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ ک کچھ ایک تو میں نے سیڈ کے لئے رکھے تھے باقی کچھ ایک ایسے فلاور ہیں جو کسی کام کے ہیں نہیں ہے دیکھیں یہ کسی کام کا نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے میں برسات کے بعد یہ کام کرنا ہے اور دوستو جو ماری گولڈ کے ہیں ان میں بیچ میں پانی بھر جاتا ہے تو بیچ بگارے کے لئے جو امرکتے ہیں وہ گلنہ شروع ہو جاتا ہے اگر دوستو آپ ایسے ہلا ہو گے تو یہ آن سے نیچے سے اس کی جو فول کی جو تناح وہ ٹوٹ جائے گا میں ایک دو ٹوٹا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایسے فول کو پگڑ کر ایسے جو اس میں پانی ہے نا وہ نیچے گر جائے گا اور اس سے ہمارا فول گلے گا نہیں اس میں جو ہے بہت بری آلت ہو جاتی ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے یہ دیکھ سکتے ہیں کالنڈولا کا کتنا خوبصورت یہ فلاورنگ کر رہا تھا اس کے آلت دیکھیں تو ان کا فول رکھنے کا بھی کوئی مطلب بنتا نہیں ہے تو سارے کے سارے جو ہے ان کو ہٹا دیجے آپ ابھی کر دیجے دوستو کیونکہ آج دوستو جو ہے پانچ مارچ ہے اور کل بارش ہوئی تھی بہت تیج یہاں پہ دلی انسی آر میں تو اس لیے یہ آل ہیں تو جتنے بھی آپ کے ہیں ان کو ہٹا دیجے ایک بار دوستو تھوڑا کشت تو ہوگا پر یہ ضروری ہے کیونکہ ان فولوں کے جو اچھے سے اُبھرنے کی کوئی امید ہے نہیں جتنی جلدی اس کے دیکھیں اس کی کیا آلت ہے اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں میں دھیر سارے اس میں برڈز ابھی بھی آ رکھی ہیں اور جو بھی ایسے ہیں ان کو ہٹا دیجے کلنڈولا میں دوستو آپ سیزر کا استعمال کیجئے کیونک اگر آپ احاد سے کریں گے تو آپ کے پلانٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو کوشش کیجئے جتنے بھی ہیں دیکھیں کلنڈولا یہ ہیں یہ ہیں سارے کے سارے کاٹ دیجے جتنا ہوسے کے اتنوں کو ہٹا دیجے اب یہ دیکھیں دوستو الائزم کی کیا آلت ہو گئی ہے اس کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو الائزم کی اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں میں کتنی اچھے سے فلاورنگ کر رہے تھے اب یہ سارے جو بوری آلت ہو گئی ان کی اب یہ بھی کلنڈولا کا واحی ہے دیکھیں یہ دیکھیں اور اب اس کی آلت دیکھیں اس کو اٹا دیجے جتنے بھی آپ کے ہی انہوں سب کو اٹا دیجے جو ایک دو سیڈ کا اپنے میں نے سیڈ والے رکھ رکھ رکھے سفید رنگ کا نشان لگا رکھا ہے میں نے یہاں پہ تک یہ سیڈ کے لیے رکھوں لیکن اب دیکھتے ہیں یہ بن پاتا ہے نہیں اچھے سے یہ دیکھیں دوستو یہ جرینیم کا ہے پلانٹ اور اس پر میں ویڈیو بنانے والا تھا پر ابھی فول ہی نہیں ہے تو ایسی آلت ہو گئی ہے تو اس پر تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں اس کو ا کیا پر میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ توٹ جاتے ہیں ماری گولڈ میں نے اس کو ایسی جھاڑ دیا ہے دیکھیں اس میں کتنا سارا پانی نکل رہا ہے تو یہ گلا دیتے ہیں اس کو ایسے پھول کو ماری گولڈ کے اگر آپ کے کھلے ہوئے ہیں گارڈن میں تو ان میں پانی بھر گیا تو اس کو ایسے پگڑ کے اسے ہی لانا ہے تاکہ جو اس میں پانی بھرا وہاں نیچے گر جائے اور یہ پھول گلے نہ اب آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دوستو یہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بیچ میں سے گ ہوں تو اب یہ اگر گل گیا تو پھر سیڑ کہاں سے بنے گا تو یہ دیکھیں یہ سیف ہے اس کو پکڑا ایسے دیکھیں نیچے پھولے گیتی آپ کو تکھ رہی ہوں گی یہ دوستو یہ بھی بڑی ساو دانی سے کر رہا تھا اور یہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آفٹر بارش کے بعد آفٹر رین آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں ٹوٹ گیا میں نے کافی ساو دانی کی تھی پھر بھی ٹوٹ گیا پر میں اس کو ابھی لگا رہنے دوں جب تک یہ پوری بیچ بننے کے لیے تو رہے گا ہی اب آگے چلتے ہیں یہ سالویا کے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ماری گولڈ کے بھی یہ وائٹ ماری گولڈ کی آلت ہے پریسنٹمم کی یہ ہوگی ہے تو جو بھی فول ایفیکٹ ہیں ان کو اٹا دیجے کوئی فائدہ ہے نہیں ان کا رکھنے کا اب ادھر آ جاتے ہیں یہ پیٹونیا کے دوستو سارے میں اٹا ہی دوں گا اب بس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں ایک اور ہے کیلنڈولا کا یہ لیجئے ان سب کو اٹا پیٹونیا کے لیجئے ان سب کو بتا رہا ہوں یہ اٹھا دیجئے یہ بھی چل سکتے ہیں اب یہ ٹھیک سے ہے یہ پیٹونیا کے لیے چھوڑا تھا یہ بھی گل جائے گا یہ بیٹا دیجئے اور یہ تو دوستو اس میں تو بہوٹ ٹائم لگے گا سارو کو سارے کی نشٹیشم کے ریڈ کلر کے ہیں اور ان کے کلر کے ہیں اور یہ یلو کلر کے ہیں تو ان کی تو بہت بوری آلت ہوگی ہے یہ ایک سے نہیں ہوگا نہیں تو دوست دن میں ساروں میں سیڈ بننا چروع ہو جائے گا فر فلاورنگ کم ہو جائے گی تو یہ کام ابھی کر دیجئے تکی اور نئے جو فلاور کھلے کم سکم وہ تو ہمارے گارڈن کو کھوسرد بنا کے رکھیں یہ دیکھیں دیر سارے میں نے ہٹا دی ہیں اور یہ تو بھرا پڑا ہے تو یہ دیکھیں فولوں سے اور یہ جیلو والے کا دیکھ لیجے آپ اور یہ آپ کے پینزی پینزی یہ دیکھیں بہت تیج بوندی آئی تھی کیا لوگے تو ان کو ہٹا دیجئے پینزی کو دوستو بلکل نیچے سے یہ کافی ہاتھ سے بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہلکا ایسا آپ کو کرنا ہے تھوڑی ساف دانی برتنی پڑے گی یہ دی لیجئے جتنے بھی مرجا گئے ہیں پینزی کے بھی کر دیجئے جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر بعد میں تھوڑا سا ایکسٹر ٹائم لگا کے میں سب کو اٹا دوں گا یہ دیکھیں دوستو ایک اور کیلنڈولا کا یہ سیڈ بننے کے لیے چھوڑے تھے باقی تو یہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک کھلے گا یہ بھی ٹھیک ہے پینزی میں دیکھیں یہ اس کی بری عالت ہے اور پینزی میں یہ نیچے والا اس کی بری عالت ہے اور ان سارے کی سارے کی بری عالت یہ دیکھیں دوستو میں جو ماری گوڑی کے بتا رہا تھا نا آپ کو یہ یہ بھی ٹوٹ گیا یہ دوستو کم سے کمیس کا جو سائز ہے وہ ساڑھے چار پانچ انچ کے آس پاس ہے دیکھیں کتنا بڑا کتنا بھرا ہوا ہے ایک دم یہ دیکھیں پورے مٹھی میں آ رہا ہے یہ ٹوٹ گیا تھا میرے سے تو اس کو ایسے پکڑ گیا ہے اسے ہلکے 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 آتوں سے پانی نکالنا ہے بس یہ دیکھیں یہ دوستو ٹوٹا نہیں ہے میں نے بڑی سابدانی سے یہ ٹوٹ گیا میرے سے تو اس کو ایسے یہ کری سانتھوم دیکھ لیجئے دوستو ابھی بھی میرے کھلے ہوئے ہیں کافی خوبصورت لگ رہے ہیں اور روزز میں بھی جو ہے تقریباً میں بڑس آ رکھی کھل کھل گئے ایک ساتھ نہیں کھلتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً میں سب میں بڑس ہیں اور یہ پھول دیکھیں آپ وائٹ کلر کا کتنا خوبصورت کھلا ہوا ہے اتنے بڑے سائز کے دوستو میرے روزز کھلتے ہیں اور یہ جو میرے پوپی کے ہیں یہ دیکھیں یہ کردن توڑ کے بیٹھے ہیں ایک دم یہ پوپی کے بھی کافی خوبصورت لگ رہے ہیں اب دوستو آ جاتے ہیں ڈہلیا کی طرف اور یہ میرے جو ہے ہولی ہوکے ان کی بھی بری آلت یہ دیکھیں کئی تو گر بھی گئے تھے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ٹیڑے ہو رکھیں تھوڑے سے دیکھیں آپ پھر بھی یہ دیکھیں پورا جھک گیا ہے میں نے ہولی ہوکے پلانٹ میں آپ کو سٹک لگانے کے لئے اس لئے کہا تھا کہ پیچھے والے تو گر بھی گئے تھے اتنی تیج آندھی آئی تھی اور اب یہ جو ہے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو ڈالی ہے یہ میرے دوستو سٹوک کے فلاور اس کے اوپر میں نے ویڈیو ڈالی ہے دیکھیں کیا برے حال ہو گئے ان کے یہ دیکھیں تیج بارش تھی اور یہ جو کری سینٹم کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں گے ایک پار ڈال چکا ہوں دوسرا آنے والا ہے تو ان کی بھی گروت کافی اچھی چل رہی ہے تو ان میں جو پانی بڑا ہوتا وہ نکال دی جائے ورنہ اور وارٹرنگ کی وجہ سے آپ کے جو ہے اس کی بری آلت ہو جائے گی اب دوستو یہ ڈہلیا ہے میرے پاس پچاس پلانٹ ہے ڈہلیا کے اور پورے بڑے سائز کے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو ک دیوار کے ساتھ لگا دیوار کے ساتھ لگا دیوار کے ساتھ لگا دیوار دوستو دیوار کے ساتھ لگا 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 دیو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تک کہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تب تک خوش رہیے دھنیواد